ہیلو ایوی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت ہی امیزنگ اینڈ یونیک کچن اینڈ ہوم گیجٹس یہ تمام گیجٹس اتنے یوزپل ہیں کہ نہ صرف آپ کے گھر کو سمارٹ لک دیں گے بلکہ آپ کے ڈیلیویر کے کاموں کو بھی بہت زیادہ ایزی بنا دیں گے ویڈیو میں دکھائے گے تمام گیجٹس آپ گھر بیٹھے آن لائن ایمازون سے منگوا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں دکھائے گے تمام گیجٹس آپ کو انڈر روپیز 200 میں مل جائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے بینہ ٹائم ایچ کے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر فرسٹ میں ہمارے پاس دمپلنگ میکر سیٹ گھر میں دمپلنگز مغیرہ بنانا ہو سموسہ بنانا ہو تو اس کی شیپ بنانا کافی زیادہ تف ہوتا ہے اس کے لئے ایمازون آپ کے لئے لے کر آیا یہ دمپلنگ میکر سیٹ جس میں آپ کو ایک راؤنڈ سرکل میں سیٹ دیا جاتا ہے اس میں آپ منٹو میں دمپلنگز بغیرہ بہت ہی اچھی شیپ میں گھر میں ہی بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو سلائسز میں دمپلنگز بنانی ہو یا راؤنڈ شیپ میں دونوں شیپس میں آپ بہت ہی ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے میٹل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس فولڈیبل ڈراؤ سیٹ فرنڈز ہے کبرز کی طرح ہوتے ہیں ان کو اسیمبل کرنا کافی زیادہ ایزی ہوتا ہے یہ آپ کے گھر میں سپیس بھی کم لیں گے ان میں آپ کافی زیادہ چیزوں کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ گلاس اینڈ بہت ہی اچھے بلاسٹک کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے یہ ویزیبل بھی ہوتے ہیں آپ اس میں اگر ڈریسز وغیرہ رکھنا چاہیں اپنے بچوں کے ٹوائز وغیرہ کچن میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آفیس وغیرہ میں بھی آپ ان کبرز کا یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس بٹر باول سیٹ یہ باول سیٹ آپ کو ایمازون سے ڈیفرنٹ کلرز میں اور ڈیفرنٹ سائز میں مل جائیں گے یہ بہت ہی مارڈرن سٹائل کے باول سیٹ ہے ان کے ساتھ آپ کو ان کا کبر بھی ملے گا اور ایک نائف بھی ملے گی جسے یہاں بٹر وغیرہ کو اپنے بریڈ وغیرہ پر لگا سکتے ہیں اس باول سیٹ میں آپ اپنے بٹر کو سیو کر کے فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایر ٹائٹ ہوتا ہے اس میں اگر آپ چیز وغیرہ رکھنا چاہیں تو وہ بھی سیو کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مارڈرن سٹائل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ اچھے میٹل کے ہوتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس کین اپنر یہ کین اپنر بہت ہی امیزنگ ہے اور اس کے ساتھ آپ بہت ہی ایزی لی کینز برا کو اپن کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ایڈجیسٹیبل ہے آپ اسے ڈیفرنٹ سائز میں ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ہنڈر کو کیری کرنا بھی کافی ایزی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس پینٹ بٹر سٹریپر پینٹ بٹر یا جیم وغیرہ کے جار کو اپن کرنا کافی زیادہ ٹاف ہوتا ہے اسی لیے ایمازون آپ کے لیے یہ پینٹ بٹر سٹریپر لے کر آیا ہے اس سے آپ بہت ہی ایزی لی پینٹ بٹر کو مکس بھی کر سکتے ہیں اور ان کے جارز کو اپن بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایمازون سے بہت ہی اچھے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل جائے گا آپ اسے لازمی اپنے کچن میں شامل کیجئے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس نرٹس ملک میکر نرٹس ملک کا ملک بنا کافی زیادہ ٹاف ہوتا ہے اس کے لیے ایمازون آپ کے لیے یہ ایک ایسا گلاس جار لے کر آیا ہے جس میں آپ منٹوں میں نرٹس کا ملک بنا سکتے ہیں آپ اپنے نرٹس کو گرینڈ کریں اور دن آپ اس نرٹ گلاس میں اسے ڈال دیں یہ منٹوں میں آپ کے نرٹس ملک کو ریڈی کر دے گا اس کے پارٹس کو سیمبل کرنا بھی کافی زیادہ ایزی ہے آپ اس کے پارٹس کو بہت ایزی لی سیپرٹ کر کے اس کو اچھے سے کلین بھی کر سکتے ہیں آپ نرٹس ملک کو سٹرین ویرہ کرنے کے لیے بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ یوزفل ہے اور اس کی لک بھی کافی زیادہ مارڈن ہے یہ بہت ہی اچھے میٹل کا بنا ہوا ہوتا ہے آپ اسے آج ہی اپنے کچن میں شامل کیجئے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویجیٹیبل چوپر اس ویجیٹیبل چوپر میں آپ بہت ہی ایزی لی ویجیٹیبلز ویرہ کو چاپ کر سکتے ہیں اس کے ویلیٹس کافی زیادہ شاپ ہوتے ہیں اس میں اگر آپ میٹ ویرہ کو چاپ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے طور پر چاپنگ کرنا کافی زیادہ تف ہوتا ہے اس میں آپ ویجیٹیبلز ویرہ کو ڈال دیں اور اس کے ساتھ جو سٹرپ لگی ہوتی ہے اسے پل کریں یہ منٹوں میں آپ کی ویجیٹیبلز کو چاپ کر دے گا اس کے ساتھ ایک باؤل دیا جاتا ہے جسے کہ آپ ایسا باؤل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنی ویجیٹیبلز ویرہ کو سیو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اس میں نیکسٹ ہے ہمارے پاس آوٹر بین یہ آوٹر بین بہت ہی امیزنگ اور موڈرن سٹائل کا ہے کوکنگ کے دوران اچھا ہماری کچن میں کافی میس بغیرہ ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ آوٹر ٹاپ بین بہت ہی زیادہ یوسیپل رہے گا آپ اسے لازمی اپنے کچن میں شامل کیجئے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ویجیٹیبلز سلائسر اس سلائسر میں آپ کو ڈیفرنٹ شیپز کے بلیرز دیے جاتے ہیں جنہیں ارجسٹ کر کے آپ ویجیٹیبلز کو ڈیفرنٹ سلائسز میں کٹ کر سکتے ہیں یہ ویجیٹیبلز سلائسر فولڈ بھی ہو جاتا ہے اس لیے آپ فولڈ کر کے اس کو اپنے کچن کی ڈراؤ بغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے کچن میں کافی کم سپیس لے گا اس میں آپ کو کمبر پوٹیٹس بغیرہ کو اگر جس بھی سلائس میں کٹ کرنا چاہیں اس طرح سے اس کے بلیرز کو ارجسٹ کر کے کٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک بریش دیا جاتا ہے جس سے آپ اس کے بلیرز کو بہت ایزیلی کلین بھی کر سکتے ہیں نیچٹ ہے ہمارے پاس ٹومیٹرز کورر ٹومیٹرز بغیرہ کو کور کرنا کافی زیادہ ٹف ہوتا ہے اس کے لیے آپ کے لیے ایمازون لے کر آیا ہے ٹومیٹر کورر اس سے آپ نہ صرف ٹومیٹرز بغیرہ کو کور کر سکتے ہیں بلکہ اگر آپ چیاریز بغیرہ یا گریپز بغیرہ کو کور کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے ٹائم کو بھی سیو کرے گا اور آپ کے ٹومیٹرز بغیرہ کو بہت ہی اچھے سے کور کر دے گا ککنگ کے لیے یہ گیجٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ آپ کو ایمازون سے بہت ہی اچھی آفر میں مل جائے گا آپ اسے آج ہی اپنے کچن میں شامل کیجئے گا بھی کر سکتے ہیں یہ بریش بہت ہی زیادہ یوزفل ہے اور اس کے پیچھے ایک ہینڈل لگا ہوا ہوتا ہے جسے آپ مشروع زویرہ کو اگر کلین کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کیبز بغیرہ کو بھی کلین کر سکتے ہیں اس کے ہینڈل کی گریپ بھی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس پوٹیٹو رائیسز گیجٹ اس گیجٹ میں آپ پوٹیٹوز کو بہت ہی ایزی لی میش بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ رائیسز وغیرہ سائز میں انہیں کٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کے ہینڈل کو اوپر کی طرف اوپن کر دینا ہے اور اپنے اس میں اپنے پوٹیٹوز بغیرہ رکھ دینا ہے اور اس کے ہینڈل کو اوپر سے پریس کرنا ہے آپ پوٹیٹوز سے ٹیفرینٹ ڈیشیز میں اگر کولی فلاور اور ایوکارڈو وغیرہ کو بھی رائز سائز میں کٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ فروٹس وغیرہ کو بھی کٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس گارلک چوپر یہ راؤنڈ شیپ میں بنا ہوا گارلنگ چوپر ہے جس میں آپ گارلک وغیرہ کو بہت ہی ایزی اور کافی زیادہ کانٹریٹی میں چوپ کر سکتے ہیں آپ نے اس میں بہت ہی ایزی لی گارلک کو ڈال دینا ہے اور آپ نے اس کو راؤنڈ شیپ میں گھمانا ہے اس سے یہ آپ کے گارلک کو بہت ہی اچھے سے چوپ کر دے گا اس کے بلیڈز کافی زیادہ شارپ ہوتے ہیں